آج کل مجھے بڑا ہی سخت دکھ ہوتا ہے حرمین شریفین میں کہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر ہاتھ میں ہوتا ہے کیمرہ موبائل کا اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر گروپ بنا کر تصویریں لے رہے ہیں کعبہ سامنے ہے کعبے کا تباہف کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسری کی تصویریں لے رہے ہیں تم بلینے لوگ کوئی اچھی آئی ہے بری آئی ہے آپس میں تبصیرہ ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ بات حرم کعبہ اور حرم نبوی کے تقدس کے خلاف ہے آپ حج کرنے آئے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کرنے آئے ہو کوئی پکنک مانانے نہیں آئے کہ وہاں پر سیلفیاں بناو اور گروپ پھوٹو بناو انتہائی صدمہ ہوتا ہے مجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آرز کرنے جا رہے ہیں ہاتھ میں موبائل ہے وہ دیکھتے جلے جا رہے ہیں دیکھتے جلے جا رہے ہیں ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ درتے اور تھر تھراتے آتے تھے نفس گم کر دمی آیت جنیدو بایزی دی جا یہ فرمایا کہ عدب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنیدو بایزی دی جا یہ ایسی عدب کی جگہ ہے آسمان کے نیچے کہ جو عرش سے زیادہ نازک ہے اور جنیدو بایزی دی جیسے اولیاء بھی یہاں پر ڈڑتے ہوئے آتے ہیں اور تم ہاتھ میں کیمرے لے کر اور کیمروں سے تصویریں بنا رہے ہو اور خیال نہیں ہے کہ کس بارگاہ میں جا رہے ہو اتنا افسوس اتنا صدمہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر بیت اللہ میں بھی اور مدینہ منبرق کے روزہ اقدس میں بھی یہ ایک طوفانِ بدتمیزی برپا ہوتا ہے